بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج نو جولائی ہے سال دو ہزار اکیس صدیق جان نے اے آر وائی چینل کا بھی بھرکس نکال دیا ہے اینکر عرش صریف کے معاملے پر نئے انکشافات نے حل چل مچا دیا ہے اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسف انفارمیشن ہے جو آج ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیگی بدماش رانہ صلی اللہ کا گھیرہ ایک مرتبہ پھر تانگ کر دیا گیا ہے اس خبر پر مختصرا ہم پہلے بات کریں گے اس وقت نیب پر دونوں طرف سے دباؤ ہے ایک پبلک پریچر ہے اور ایک اپوزیشن جماعتوں کا پریچر ہے اپوزیشن جماعتوں کا یہ بیانی ہے کہ نیب پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتے کسی کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی عدالتیں رہا کر دیتی ہیں لہذا بے گناہوں کو نیب نیازی گٹ چوڑ کے ذریعے تنگ کیا جارہا ہے پبلک کا پریچر یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی آپ اس پر محنت نہیں کرتے اور منطقی انجام تک کیسز کو نہیں پہنچاتے اس کے ساتھ ہی کچھ نئے کیسز آپ انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کھول کر بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام مجرمان جنہوں نے اس ملک کے عربوں کروڑوں روپیل لوٹے ہیں وہ آرام سے زمانتوں پر رہا ہو جاتے ہیں آپ گواہان کے تعداد زیادہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی گنجائش سے زیادہ کیسز کھول لیتے ہیں تو دونے طرف کے پریچر کی وجہ سے اس وقت نیب جو ہے وہ چیرمین بھی بڑا پریشان ہے اور آگے نئے چیرمین نیب کا انتخاب بھی ہونے ہیں اس حوالے سے بھی حکومت اور اپوزیشن سوچ بچار کر رہے ہیں تو اب رانہ سناولہ کا معاملہ بھی نواز شریف شہباز شریف اور اسی طرح کے جو دیگر لوگ ہیں ان کی طرح قطعہ اور ان پر بھی جو الزام ہے وہ آمدن سے زائد اساساجات کا الزام ہے جس کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ ان پر زمانت جو ہے زمانت ان کی اپروف کر چکی ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پچھلا جو لاہور آئی کورٹ کے چیپ جسٹس سے ان کی موجودگی کے اندر کچھ اس طرح کے بینچ بنائے گئے مبینہ طور پر جو ان لوگوں کو ریلیف دیتے رہے اور اب اگر نئے سرے سے ان کے خلاف کاربائی کا آغاز کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پہلے کی طرح کا محول نہ ہو لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جسٹس امیر حسین بھٹی پر کہ وہ کس طرح کا جو بینچ ہے وہ اتصاب کے کیسز کے اندر رکھتے ہیں اگر غیر جانبدار ججز بیٹے ہوں گے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے برنہ جو لاہور آئی کورٹ پر مختلف حوالوں سے لیبل لگ چکا ہے یقیناً اس کو اتارنا ایک بڑا مشکل کام ہوگا اب نیب نے فیصلہ کی ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان کے اندر رانہ سناولہ کی جو درخواست زمانت منظور ہوئی تھی اس کے خلاف اپیل کی جائے گی ابوری زمانت جو منظور ہوئی نیب پروسیکیوٹر ٹیم نے رانہ سناولہ کی زمانت منسوخی کی اپیل تیار کر لی ہے اور لاہور آئی کورٹ کا کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ حقائق کے برقس ہے قانون کے مطابق نیب نے کاربائی کی سفیشنٹ ایویڈنس موجود تھی لیکن رانہ سناولہ جو ہے ان کو زمانت پر رہا کیا گیا لہذا اس لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹا پاکستان کل ادم قرار دے تو اب یہ اپیل تیار کر لی گیا اور رانہ سناولہ کے خلاف جو ہے یہ سپریم کورٹا پاکستان کے اندر اپیل دائر کی جا رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو نیب ہے وہ اپنا کیس اپروو کر سکتا ہے یا نہیں پروو کر سکتا اب جو صدیق جان کا معاملہ ہے اس حوالے سے بڑی عام انفارمیشن ہے اور اب تک کی جو ڈیولیمنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے میری خود صدیق جان سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی ہے اور کچھ اور ذرائع کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اب یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے کس طرح طبقہ ملامتیہ جو صحافت کے اندر ہے اور سیاست کے اندر ہے اس حوالے سے یہ پوری ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے جس کے اندر خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانیوں کی کمپین ہے اور سیول سوسائٹی کی ٹویٹر پر سوچل میڈیا کے ڈگر پلیٹ فارم پر جو ایک باقیدہ مہم چلی اس کے بعد پتا چلا کہ یہ جو بڑے بڑے نام نہات اینکر بنے پھلتے تھے جن کو پھنے کھان اینکر ہونے کا بڑا ایک تقبر تھا اب وہ زمین بوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اب یہ پریشر یہاں تک نہیں بلکہ اے آر وائی چینل اور سلمان اقبال جو اس کے سی او ہیں وہاں تک پہنچ چکے اب اس معاملے پر آپ نے پہلے تو دیکھا کہ کس طریقے سے بعض لوگوں نے اس پورے واقعے پر منافقت کی اور میں حیران ہوں اور اس پر میں اپریشیٹ کروں گا اگرچہ ان کا تعلق طبقہ ملامتیہ سے ہے لیکن تین صحافی خاص طور پر اسرطور منصور علی خان متی اللہ جو جان ہیں انہوں نے اس صدیق جان پر تشدد کی مضمت کی ہے اسی طرح باقی لوگ تو ہیں وہ تو تشدد کے خلاف ہیں لیکن یہ بہرحال انہوں نے ایک پازیٹیو رول بہرحال پلے کی ہے اب دوسری طرف ہم آتے ہیں حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس طریقے سے رییکٹ نہیں کیا انکر کے خلاف لیکن میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس معاملے پر صدیق جان جو ہے وہ مطمئن ہے یعنی وہ نہیں سمجھتے کہ حکومتی شخصیات کے خلاف کوئی مہم چلائی جائے اور اس کے اندر کچھ حکومت کا تقاضہ ایسے ہے جس کو زیادہ ابھی کھولا نہیں جا سکتا لیکن اس کے ساتھ جو بڑی ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ کہ بعض عام شخصیات نے صدیق جان کے ساتھ رابطہ کیا اور اس رابطے کے اندر انہوں نے ان سے پوچھا ہے جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صلح صفائی ہو سکتی ہے چونکہ سابر شاکر صاحب نے ایک ولاق کیا اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے حالانکہ سینئر صحافی ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں مبینہ تشدد کا واقعہ اب یہ مبینہ تو نہیں ہے اس کو تو تسلیم کر لیا گیا دوسرے فریق کی طرف سے بھی تو یہ مبینہ نہیں ہے بلکہ ایک تشدد کا واقعہ ہے جو ایک گھنڈے کی طرف سے کیا گیا اور آپ نے تمام جو اس کے تین چار لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے اس کو مبینہ کہا اور پھر اس سابر شاکر صاحب کی مجھے بات پر بڑی حیرت ہوئی انہوں نے کہا جی بیسے یہ جو تشدد کا واقعہ ہے اس کو نکال دیا جائے تو یہ جو عرشت شریف ہیں بڑے اچھے انکر ہیں بڑی عجیب لاجک ہے بھائی ایک بندے نے ایک مرڈر کیا اور اس کے بعد ہم کہیں جناب یہ مرڈر نکال دیں اور یہ بیسے بندہ بڑا اچھا ہے تو یہ لاجک جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی بلکہ یہ ایک ریفلیکشن ہے اس شخص کے اس تکبر کا کہ ایک بندے نے آپ پر ہاتھ نہیں کھڑا کیا آپ کو گالی نہیں دی اس کے باوجود آپ اس پر تشدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف اب جو اے آر وائی ہے چینل اس کے جو درمیانی کچھ ایسا شخصیت ہے یعنی جو اے آر وائی سے اس کا تعلق نہیں ہے میں بالکل آپ کو خبر دے رہا ہوں اور اس نے یہ آفر کی ہے صدیق جان کو اور آپ یوں سمجھیں کہ صدیق جان کو خریدنے کی کوشش ہوئی ہے لیکن صدیق جان نے انکار کر دیا ہے اور اس نے ان لوگوں کا لاج رکھی ہے جن دھائی لاکھ لوگوں نے اس کی حق میں ٹویٹس کی اس کی حق میں وی لاک کیے اور سوشل میڈیا پر صدیق جان کے حق میں اور جو انکر ارشت شریف ہے اس کے خلاف اور اے آر وائی کے خلاف ایک کمپین کی اور انہوں نے بتایا کہ سلمان اقبال کو چاہیے کہ اس شخص کو اب اے آر وائی سے نکالا جائے اگر آپ چاہتے ہیں جو کہ سیبل سوسائٹی اور اوور سیز پاکستانیز کی خاص طور پر جو کمپین ہے وہ پریشان ہے آپ پھر یہ ہوئی ہے کہ جناب آپ کو اے آر وائی کے اندر ہی آپ کو جاب دلوا دیتے ہیں آپ اے آر وائی کے اندر جو ہے وہ آئیں اور وہاں پر جو ہے آپ کو اکامو ڈیٹ کیا جاتا ہے اور آپ لاکھوں روپے آپ کی ترخواہ ہوگی اور دیکھئے اسی چینل کے اندر ارشت شریف بھی ہے اسی چینل میں آپ ہوں گے تو کیسے لگے گا بڑا زبردست ہو جائے گا اور یہ جو کمپین ہے یہ لوگوں نے جو شروع ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس سے اے آر وائی جو چینل ہے اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو یہ آفر بھی ایک میڈل مین کی طرف سے کی گئی ہے لیکن صدیق جان میں سمیتا ہوں یہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ پہلے گوادر کے اندر اس نے پاکستان کی لاج رکھی کہ میں اس واغے پر بات نہیں کروں گا تاکہ یہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ تنازع کا شکار نہ ہو اب یہاں پر اس نے یہ آفر مسترد کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لاکھوں کی دنخواہ اور ایک بڑے چینل کا پلیٹ فارم اس کو مسترد کرنا یقینا یہ ایک بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور خبر دے دوں عرشت شریف جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا اب اس طرح کے جو بڑے ایونٹس ہوں گے جس طرح کے ابھی گوادر میں ہوا ہے جہاں پر بڑی شان و شوقت کے ساتھ اس اینکر کو لے جایا جاتا تھا تو اس کے اندر اب یہ ایک معاملہ ڈسکس ہوا ہے کہ اس شخص کو بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے بلیک لسٹ کرنے پر غور و غوث کیا جا رہا ہے یعنی اس بندے کو اس طرح کے ایونٹس کے اندر دعوت نہ دی جائے اور اس کی ٹیم کو بھی داخل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور چائنیز جس طریقے سے وہاں سرمایہ کاری ہونے تھی لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مربانی سے معاملہ متنازہ نہیں ہوا اور فوکس جو ہے وہ گوادر اور اسی انویسٹمنٹ پر رہا دوسری طرف جو ہے وہ تقریباً جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑا شرمناک رویہ اپنایا یعنی آپ دیکھئے پی ایف جو جے اور اس طرح راول پنڈی اور اسرام آباد کی جو جنرلسٹ آرگنائزیشنز ہیں لاہور کی ہیں تو انہوں نے یا تو وہ کہتے کہ یہ صدیق جان ہم اس کو صحافی نہیں مانتے لیکن انہوں نے اس طریقے سے مضمت واقع کی نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ تعلقات عزیز ہوتے ہیں اصول عزیز نہیں ہوتے ایک بندے نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ باقی لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ایک نہتہ شخص ہے جو اتنا بڑا جو ہے وہ اس نے سمجھے تشدد کیا گیا لیکن آپ نے مضمت نہیں کی لیکن یہ ایک حقیقت بات ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدیق جان جو بڑے بڑے انکرز ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ بسیکلی مقابلے کے اندر ایک بڑا کمپیٹیشن کے اندر آ گیا ہے بلکہ اب ڈومینیٹ ہو رہا ہے اس جو ٹی وی چینلز کا ایک سیٹ اپ ہے اس کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے جو یوٹیوبرز ہیں اور خاص طور پر جو ٹویٹر پر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تو یہ ایک بہت ہی اس کو خطرہ تسلیم کیا گیا ہے اور صدیق جان وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کا ایک لیڈر بن کر اُبر ہے جس نے پورا پاکستان کا جو میڈیا ہے جس کے اندر جو چھپی ہوئی کالی بھیڑے ہیں ان کو ایکسپوز کی ہے اور باقیدہ طور پر یہ جو وظیفہ خور اور طبقہ ملامتیا ہے صحافیوں کا اس کے خلاف ایک سیول سوسائٹی کی منظم مہم ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے جس نے حکومت کو بھی پریش رائز کی ہے اداروں پر بھی اپنے اثرات مرتب کی ہیں اور ٹی وی چینلز پر بھی اپنا ایک جو پبلک پریشر ہے اس کو اندر جو ہے وہ اضافہ کی ہے اب اس کے ساتھ جو ہے وہ طبقہ ملامتیا اور ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئی ہیں سابر شاکر کا میں نے ذکر کیا ہے اب صلح صفائی کی جو کوششیں ہیں وہ اس وقت تک جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں صدیق جان نے یہ اننونس کی ہے کہ کوئی لڑائی جگڑا میں نے فیزیکل اڈیکس تو کرنا نہیں نہ اس طرح کا جواب دینا ہے لیکن یہ جو ایک سوچ ہے یہ جو ایک فکر ہے اس کے خلاف یہ جو جہاد ہے اس کو جاری رکھا جائے گا اور کسی طرح کا بھی جو خریدنے کا کوشش کی گئی ہے صدیق جان نے اس معاملے کو ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے اور اب کراچی کے اندر جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے اندر سیول سوسائٹی کے اور صافتی لوگ شریک ہو رہے ہیں اور یہ بجائے سلمان اقبال کے گھر کے سامنے یہ اب اے آر وائی آفیس کے سامنے جو اے ہوگا جو مظاہرہ لیکن اس کے ساتھ ہی اور یہ پتہ جلا ہے کہ اے آر وائی کی انتظامیہ اس پورے معاملے پر پریشان ہے اور جب سے یعنی ارشت شریف پروگرام کر رہا ہے جہاں پر انتیس لائکس ہوتے ہیں چار سو انتیس ڈس لائک ہو رہے ہیں اس کے پروگرام اس کے علاوہ جو اے آر وائی ہے اس کی ویورشپ پر کمی آئی ہے ہر جگہ لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس اینکر ارشت شریف کو ٹی وی چینل سے آؤٹ کیجئے گیٹ آؤٹ کیجئے تاکہ آپ کا جو چینل جس کو پاکستانی نمبر وین چینل سمجھتے تھے اب وہ نیچے جائے گا اور اس کا اثر اوورال جو اے آر وائی چینل پر پڑا ہے اس حوالے سے جو سلمان اقبال ہیں اور پوری انتظامیہ وہ پریشان ہیں ضبوط ہیں اس کے پیچھے لوگ تکڑے ہیں اور بڑی عام جو شخصیات ہیں چند عام شخصیات میں سے ایک شخصیت نے صدیق جان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس پر میں وہ لوگ جنہوں نے میرے حق میں آواز اٹھائی اور یہ میرا ذاتی معاملہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ ملک اور قوم کے معاملے پر میں حقائق سامنے رکھتا ہوں اس پر کوئی راضی نامہ صلح صفائی کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن ہم جتنے نہتے لوگ ہیں کوئی ہماری بڑی طاقت نہیں ہے تو ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے تو میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے اوورسیز پاکستانیس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اے آر وائی کی حوالے سے سلمان اقبال کو مزید مہم چلا کر یہ باور ابھی بھی کروا رہے ہیں اور مزید بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کمپین جاری رہنی چاہیے یہ بڑے بڑے بست آپ پاش ہونے چاہیے اور اس حوالے سے آپ کی مہم نے بڑا اثر چھوڑا ہے اگر آپ مہم جاری رکھیں گے تو یہ ایک میڈیا کے اندر بیٹھا ہوا بڑا نام نیاز جو اینکر ہے اور اس کے ساتھ باقی جو سب کیا ملامتیا کے اینکر ہیں ان کو آپ اپنی موں کی کھانی پڑے گی اور پاکستانی قوم کی آپ سنی جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ